بارہا مناظروں میں غیر مقلدی اللہ مذہبوں کو یہ چیلنج دیا کہ پوری اسلامی تاریخ سے صرف ایک شخص کا نام نکال دیں جس نے یمن میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہو کہ حضرت جب آپ قرآن سنائیں گے میں سن لوں گا جب آپ حدیث پیش کریں گے میں مان لوں گا لیکن جو ہی آپ اپنا اجتحاد اور رائے پیان کریں گے میں بالکل نہیں مانوں گا تو ایک بھی غیر مقلد اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ تقلید شخصی کا کوئی منکر نہیں تھا ایک نام بھی ایسا ثابت نہیں کر سکے کہ اس نے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ حضرت جب آپ قرآن پیش کریں گے میں تسلیم کرنوں گا جب آپ سنت پیش کریں گے میں اس پر عمل کروں گا لیکن جب اجتحاد کی باری آئے گی تو سارے مسئلے آپ کے نہیں مانوں گا صدیقی اکبر بھی موجود بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ ان سے پوچھ لوں گا فاروقی آزم بھی موجود ہے کچھ ان سے مسائل پوچھ لوں گا لیکن یہ بات وہاں نہیں ہوئی کیونکہ تقلید کا دارومدار اصل میں ہماری سہولت کے لئے رکھا گیا جس ملک میں جس موجود کا مذہب آسانی سے مل سکتا ہو اس میں اسی کی تقلید واجب ہو جاتی ہے جس طرح یمن میں صرف اور صرف حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ملتا تھا صدیقی اکبر کے مسائل وہاں دستیاب نہیں تھے تو وہ سارے کے سارے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہی کرتے رہے اسی طرح پاک و ہند میں صرف اور صرف سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ملتا ہے کسی اور کا مسئلہ نہیں ملتا اسی لئے شاہ ولی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے اس سے باہر نکلنا حرام ہے اور جو اس تقلید سے خارج ہوا اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے اتار دی اور شاہ صاحب کا یہ فرمان بلکل صحیح نکلا کہ جو بھی غیر مقلد بنا وہ بعد میں یا مرزائی بنتا چلا گیا بارہ سو سال یہاں تقلید کا دور ہے اس ملک میں تاریخ گواہ ہے کہ بارہ سو سال میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کافر اسلام میں آتے رہے اور جب یہ ترک تقلید کا فتنہ یہاں شروع ہوا تو بارہ سو سال تو کجا ایک سو سال بلکہ پچاس سال بھی نہیں گزرے بقال مولی محسن بٹالوی صرف پچیس سال ابھی گزرے ہیں پچیس سال کا کہتا ہے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مسلمان تھے وہ مرتاد ہو چکے ہیں اور ان کے مرتاد ہونے کا سب سے بڑا سباب ترک تقلید ہے یہ خود مولی محسن بٹالوی ہاں ترک تقلید کا فب اس نے خود لکھا ہے بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت و سنہ میں یہ لکھا ہے کہ پچیس سال کا ہمارا تجربہ یہ ہے اگرچہ اس ملک میں بے دینی کی اور بھی اتباب ہوں لیکن سب سے بڑا سباب ترک تقلید ہے اس لیے میں اپنی جماعت والوں کو کہتا ہوں کہ وہ بے علم ہو کر تقلید مطلق کا انکار نہ کیا کریں اب دیکھئے بالکل ظاہر بات ہے کہ بارہ سو سال تک لوگ اوپر سے اسلام کی طرف آتے رہے اور ترک تقلید پر پچیس سال نہیں گزرے تھے جن لوگوں کو ان لوگوں نے امام صاحب سے آزاد کیا وہ ان کے بھی نہ رہے وہ پھر آگے کی طرف چلتے چلے گئے اس لیے یہ بیچارے خود ہی اٹھے کہ جو امام صاحب کو چھوڑ کر آئے ہیں بلکل غیر مقلب کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی لڑکی کو اغوا کر کے جنگل میں کھڑا کر دیا تھا جب تک وہ اپنے گھر میں تھی اس کے سارے رشتے تھے سارے تعلقات تھے اور اس کی ساری ضروریات اسے معایت ہی لیکن جب اسے جنگل میں کھڑا کر دیا گیا اب وہ بیچاری دیکھتی ہے کہ میں کدھر جاؤں مسئل کے حنفی اتنا کامل ہے کہ اس میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے لیکن جب اسے غیر مقلب کر لیا گیا تو اسے جا کر آپ کوئی مسئلہ پوچھیں ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تکلید ضروری ہے کہن لگے جی نہیں لکھا کہ امین کہتا تھا کہتا ہے وہ تو بے وکوف ہو گیا ہے دماغ صحیح نہیں اس کا نے کہا اچھا یہ فرمائیں کہ میں نے کل زہر کا وضو کیا تھا اور کانوں کا مسہ مجھے یاد نہیں رہا تو اب کیا کروں نماز دوبارہ پڑھوں وضو کر کے یا وہ ہو گئی ہے تو کہنے لگے کہ کانوں کا مسہ سنت ہے اور سنت رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے نے فرمائے کہ حضرت درہ یہ دکھا دے کس حدیث میں لکھا کہ کانوں کا مسہ سنت ہے اور یہ کس حدیث میں ہے کہ سنت رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے حدیث میں تو نہیں آتا فقہ میں آتا ہے مجھے روکتے تھے کہ فقہ کی طرف نہ جانا آپ پہلی فقہ کی سٹیشن سے بولنے لگے اب جو نائل شاکھل عطیسہ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں بات یہ نہیں آئے حضرت کو گلتی لگی ہم خدا اور رسول کے سوا کسی کی نہیں مانتے ان نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ بتائیں انہوں نے کہا کہ وضو نہیں ہوا دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیں اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ کانوں کا مسہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اس نے کہا نہیں اس نے کہا یہ کسی حدیث میں سرحتان آیا ہے کہ کانوں کا مسہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اس نے کہا نہیں اس نے کہا آپ فرماتے تھے کہ خدا اور رسول کے سوا ہم کسی کی بات نہیں مانتے اب یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو اب آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھ کر یہ فتوہ دیا ہے یا رسول سمجھ کر فتوہ دیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں ان پیچاروں کا حال تو یہ ہے تو تقلید شخصی جو ہے یہ سیدنا نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ سے یمن میں خود ان کی اجازت سے شروع ہوئی یہ جو جھوٹ بولتے ہیں رات ان سٹیجوں پر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تقلید شخصی کی بدد چوتھی شدی میں شروع ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے شاہ صاحب کا وہ حوالہ دکھا کر آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں خجت اللہ البال کا موجود ہے یہاں ہمارے پاس بات لکھی ہے اس کا یہ مطلب بالکل غلط بیان کرتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اس کو بدد ثابت کرنے کے لیے اور کوئی حوالہ نہیں ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک حوالہ خجت اللہ البالگا سے پیش کیا کرتے ہیں اور کبھی اس کا ترجمہ انہوں نے صحیح نہیں کیا بات پڑھ کر کہہ دیتے ہیں جی چوتھی صدی میں شروع ہوئی تھی چوتھی صدی میں حالکہ شاہ صاحب نے جو بات لکھی اس کو سمجھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دین کا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے تین طریقے تھے ذاتِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حضرت کے پاس ہوتے تھے براہ راست جو مسئلہ پیش آتا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں جو حضرت سے دور ہوتے تھے صحابہ جیسے حضرت ماج یمن میں تشریف لے گا ہے تو وہ اگر مہتد ہوتے تو اجتحاد کر لیتے اگر اجتحاد نہ کر سکتے تو تقلیل کر لیتے یہ تین طریقے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کا مسئلہ دریافت کرنے کے دس ہجری میں حضرت کا بھی سال ہو گیا اب طریقے کتنے رہ گئے ہیں دو اجتحاد اور تقلیل تو اجتحاد دس ہجری میں شروع ہوا یا پہلے بھی آ رہا تھا تھا تقلیل دس ہجری میں شروع ہی یا پہلے بھی آ رہی تھی اس کے بعد چوتھی صدی میں جو فیصلہ ہوا ہے اجماع ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ اب کوئی نیا اجتحاد نہیں ہوگا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نیا اجتحاد نہیں کیا جائے گا کیونکہ ائمہ مجتہدین نے دین کو کامل مرتب فرما دیا یہ بالکل ایسی ہے جیسے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اب ہم کسی شخص کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ صحیح بخاری کو غلط قرار دے ساری کو برنہ اقلی طور پر تو ایسا محدث آ سکتا ہے نا ابھی اقلی کوئی ممانیت نہیں یا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہو وہ فرامہ آتا فرماتے ہیں اور ضرورت ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اب جو حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا دیگر محدثین کا ہے آج منکرین حدیث اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیوں اس وقت ایسے حافظے کا آدمی موجود نہیں اس زمانے میں ضرورت تھی اللہ تعالی نے ایسے اقلی پیدا فرما دیئے اور جب ضرورت ختم ہو گئی احادیث مدون ہو گئی تو اب ایسا حافظہ دینے کا سوائے اس کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پہلے ساروں کو غلط کہتا رہے اور آگے پھر نیا اقتلاف ضرور کر لے تو اس لیے اللہ تعالی نے ایسا حافظہ ویسے اٹھا لیا اب آج کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے حافظے کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ امام بخاری کا حافظہ کمزور تھا انہوں نے غلط لکھا ہے صحیح یہ ہے صحیح یہ ہے صحیح یہ ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا علمی سمایہ حدیث کا جو ہے وہ بیکار قرار دے لیا جائے گا اسی طرح جب تک فقہ مدون نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے قوت اجتہادیہ سے اس امت کے بہت سے افراد کو نوازا جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اس کو ہم محال عقلی یا محال شرع نہیں کہتے محال عادی کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی عادت یہ ہے تو چوتی صدی میں فیترہ یہ ہوا کہ اب کوئی محتحد نہیں ہوگا اور کسی محتحد کی بات لے کر ان کو غلط قرار نہیں دیا جائے گا تو چوتھی صدی میں اجتہاد کا انکار کیا گیا تو باقی صرف ایک رہ گی تکلیر اس کو ایک مثال سے سمجھیں بکاری شریف میں حدیث ہے مشکاہ شریف میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب قرآن پاک نازل ہوگا تو لغت قریش پر نازل ہوگا لیکن اہل عرب میں اور بھی چھے لغات موجود تھیں اور ان لوگوں کو اس لغت پر پڑھنا ذرا دشوار اور مشکل تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان قبیلوں کے بوڑے آدمی جو ہیں ان کی زبان پر یہ لغت نہیں آتی تو آپ نے خدا سے دعائیں مانگ مانگ کر اجازت لی کے سات لغتوں پر قرآن کرنے کی اجازت دی جائے چنانچہ حضرت کے زمانے میں سات لغتوں میں پڑھا جاتا رہا حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب دور دور تک سلام پھیل گیا عرب سے باہر اب جس طرح ہماری پنجابی میں ایک طلاف ہے یہ ملتان کی پنجابی اور ہے لاہور کی اور ہے لیکن پنجابی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بات کیا ہے باہر کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو اہلِ عرب تو سمجھتے تھے کہ یہ پلان لوگ تھے عرب کی یہ پلان ہے لیکن باہر جب یہ چیزیں پہنچیں تو ان میں اختلاف ہوا کہ بھئی عیسانیوں کی انجیلے تو چار ہیں مسلمانوں کے قرآن تو ساتھ ہیں اس خیمے والا اور پڑھ رہا ہے اس خیمے والا اور پڑھ رہا ہے تو اب یہ اجازت جو لی گئی تھی باعث فتنہ بننے لگی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجد انسار کو اکٹھا پرمایا اور یہ مسئلہ رکھا سب نے مطفقہ طور پر یہ کیا کہ چونکہ یہ ایک خاص نفسد کے لیے اجازت لی گئی تھی اب وہ ضروری بات نہیں رہی کیونکہ بچے تو ان طبیلے کے بھی یہ زبان سیکھ رکھتے ہیں اس لیے اب صرف لغتِ قرآش پر قرآن پڑھا جائے گا اب اس حدیث کا کوئی مطلبہ آپ کے سامنے یہ بیان کرے کہ لغتِ قرآش پر قرآن پڑھنا حضرت عثمان کے زمانہ میں شروع ہوا ہے نبی پاک کے زمانہ میں نہیں تھا ابو بکر کے زمانہ میں نہیں تھا حضرت عمر کے زمانہ میں نہیں تھا تو اس سے کوئی بڑا جھوٹ دنیا میں ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی لغتِ قرآش پر پڑھا جا رہا تھا اب صرف باقی لغات پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے یہ نہیں کہ لغتِ قرآش پر پڑھنا آج شروع ہوا ہے تو اسی طرح کا یہ جھوٹ ہر غیر مطلب مولوی اپنی تقریر میں اپنی تحریر میں بولتا لکھتا ہے کہ تقریر تو چوتھی سدی میں شروع ہوئی ہے حالانکہ حدیثِ ماز کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے یہ بات ان کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ قرآش پر اعلیان میں فرماتے ہیں صحابہ دو گروہ بودند صحابہ میں دو جماعتیں تھیں مُعِتِ حِدْ وَمُقَلِّد اور آیت پیج کرتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان میں بہت کام پر جو استمباد کر سکتے تھے اور باقی سارے ان کے استمباد پر کی طرف رجوع کر کے ان کی تکلیف کر لیا کرتے تھے اسی طرح قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ لَيَتَفَقَّهُ فِدْدِّينَ سُورَةِ تُوبَا کی آخری نقود میں تقریباً آ رہا ہے ایک چھوٹی سی جماعت یہ تھی جو فقہا چحابہ کی تھی تائفت اور باقی سارے چحابہ ان کے فقی فتاوہ پر عمل کیا کرتے تھے اور فقہ کا معنی آپ جانتے ہیں اشک و انفتو یعنی وہ مسئلہ الفاظ میں نہ ہو اس سے سمجھ لیا جائے اس کو فقہ کہتے ہیں اس کی ایک عام فہم سی مثال میں عرض کرتا ہوں رمضان شریف پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث یاد آئی رمضان کا مہینہ ہے اور حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے ہاتھ میں ایک سیپ پکڑا ہوا ہے حضرت سے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اب اس کا جواب تو صرف اتنا کافی تھا یا حضرت فرماتے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا فرماتے نہیں ٹوٹا لیکن حضرت اپنے مہتحد صحابہ کو اجتحاد کرنے کی تربیت دیا کرتے فرمایا عمر ہاتھ میں کیا ہے حرض کیا حضرت سیب ہے فرمایا مجھے دو ذرا حضرت نے سیب لیا اور یوں اپنے مبارک لبوں پر رکھا پوچھا عمر بتاؤ میرا روزہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے حرض کیا کہ حضرت ہونٹ لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹا گا کھانے سے روزہ ٹوٹے گا فرمایا صرف جو مسئلہ تم پوچھتے تھے وہ سمجھ میں آ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت جلکل سمجھ میں آ گیا ہے تو دیکھئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہتحد صحابی کو بقیدہ تربیت دی ہے کہ اس طرح اجتحاد کر کے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سیدنا امام عظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے ایک شخص آیا اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت رمضان کا مہینہ ہے گرمی شخت ہے میری بیوی روزہ رکھتی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے اس کا دودھ کم ہو گیا ہے کچھ کچھ ہو گیا ہے بچے کا پیٹ نہیں برتا بچہ روتا روتا رہتا ہے تو میں نے اسے کہا تھا کہ بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس لیے تو روزے قضاء کر کے رکھ لیں وہ کہتی ہے کہ جتنا طواب رمضان میں ملتا ہے بعد میں اتنا نہیں ملتا تو اس نے مجھے بیجا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے میں موں میں کوئی نوالہ نرم کر کے بچے کے موں میں ڈال دوں تاکہ اس کی خوراگ کا مسئلہ حل ہو جائے اور باقی تھوک دوں کلی کر لوں تو کیا میرا روزہ ٹوپ جائے گا یا نہیں حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا اسی وقت ایک دوسرے نے پوچھا کہ حضرت ایک عورت ہے بچاری ہنجا پکاتی ہے روزہ میں نمک مرک نہیں چکتی اگر زیادی تھی ہو نمک مرک کی تو اس کا خامنج اس کی پٹائی کرتا ہے تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اگر میں روزہ کی ہاتھ میں نمک مرک چک کر پوک دوں تو کیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا شاگرز کہنے لگے کہ حضرت یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے دونوں مسئلے لیے ہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ دونوں مسئلے پوچھے اور حضرت نے ان کا یہی جواب دیا تھا کوئی حدیث ایسی ہے فرمایا نہیں پھر آپ نے کہاں سے دیئے فرمایا قرآن پاک یہ حضرت ہم نے بھی تو قرآن پڑھا ہے قرآن میں یہ مسئلے کہاں ہیں فرمایا وہی دوسرے پارے میں جہاں رمضان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں تو یہ مسائل ہیں انہوں نے کہا پڑھو کھاؤ پیو جنسی تعلقات قائم رکھو یہاں تاکہ فجر تلو ہو جائے فرمایا اسی آیت میں یہ دونوں مسئلے ہیں حضرت وہ کیسے ہیں فرمایا جو آخری وقت جنسی تعلقات سے پارغ ہوگا اب فجر تلو ہو گئی ہے اس پر غسل فرض ہے یا نہیں یہ فرض ہے فجر تلو ہو گئی نماز بھی فرض اس پر